السلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرا بخاری میں ہوں وہاب حسن ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وفاق وزیر اطلاعات عطا تارر نے کہا کہ فیض حمید کے معاملے پر فوج نے شفاف تحقیقات کی فوج خود اعتصابی پر یقین رکھتی ہے انتشار پھیلانی کی سازش کے سرغنہ بارنی پی ٹی آئے اور سہولتکار فیض حمید تھے ساقب نصار ہوں یا کوئی بھی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اب بھی جیل سے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا سیاسی گر جوڑ میں دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل تھے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں جنرل فیض کے ریس کے بعد ایک اس ملک کے اندر جس طریقے سے معاملات آگے چلے ہیں اور فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اعتصابی میں یقین رکھتے ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو مزید لوگ بھی ریسٹ ہوئے ہیں یا باقی ریسٹ ہونے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی تمام تر اس سادش کا سرگنا عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سیاسی گٹ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئے کا رابطہ بحال تھا نہ صرف طریقہ ادم اعتماد کے دوران ان کا رابطہ رہا اور گٹ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری تھی پیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا فیض حمید کا واقعہ بہت ہی غیر معمولی نویت کا ہے سانہہ نو مئی کے سربراہی بانی پی ٹی آئے کر رہے تھے ایک دن قبل بانی پی ٹی آئے کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں ایک دن قبل ساکب نصار کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے اس سے تعلق کی شہادت پچیس کروڑ لوگ دے سکتے ہیں ایک اچھے خاصے ملک کو آپ نے برباد کر دیا آج آپ کہتے ہیں آپ کا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں عمولی نویت کا واقعہ ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ان کا یہ سارا سلسلہ نو مئی کے ساتھ جڑا ہوئے اس سے زیادہ بڑی تشویشناک بات ہو نہیں سکتی 29 کے قریب جگہوں پر حملہ بیان وقت ایک ہی وقت میں اتنا اورکسٹریٹڈ اتنا ویل بینڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے مکیو ایم رہنمہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پنجاب میں بجلی کے چودہ روپے فی یونٹ کم ہوئے پورے پاکستان میں یہ نرخ ہونے چاہیے ورنہ ہم اسے مسترحت کرتے ہیں میان آواز شریف کی پریس کانفرنس دیکھی افسوس ہوا ہم انہیں پنجاب نہیں پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں آپ نے اپنے قد کو چھوٹا کیا کیا ہم سندھ اور کراچی والے اس ملک کے شہری نہیں ہیں وزیراعظم کو پورے پاکستان کے پیکج کا اعلان کرنا چاہیے بلکہ کرنا پڑے گا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے یہ عوام کا مسئلہ ہے جن کے پاس پاور ہے بند کمروں میں اور بابانگی دھول ہم نے عوام کی گریونسز کو مسئلے کو پہنچا کر اس کو الحمدللہ حل کروایا لیکن کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میان آواز شریف صاحب کی ہم انہیں پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں پنجاب کا لیڈر نہیں سمجھتے ہم ان افسوس سے کہنا پڑتا ہے وزیراعظم پاکستان کو پورے پاکستان کا پیکج جنم سے بات کر رکھیے اکھٹے پیکج اناؤنس کرنا ہے کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا اگر یہ ہوا کہ بھئی پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے چودہ روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے ہیں تو چودہ روپے بھی چودہ روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے آپ سے پنجاب کے وزیراعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے تو یہ نہ کریں ہم اس کو رج کرتے ہیں آپ نے اپنے قط کو چھوٹا کیا ہے ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا آپ پنجاب میں اناؤنس کر رہے ہیں چودہ روپے بھی لگے بالکم ہم کون لوگ ہیں پھر بھئی آپ اپنے عمال دیکھیں اپنی کنڈک دیکھیں بہت ہی غلصین تھا جو کچھ بھی ہوا ہے تو وزیراعظم پاکستان صاحب جو بھی ابھی تک ہم سے وہ بات کرتے رہے ہیں ان کی ٹیم اس جیس کے اوپر کامبرومائز رہی ہے یہ لوگوں کا مسئلہ ہے آگے بڑھیں گے موسم کی صورتحال اور اس سے ہونے والی تباہی سے متعلق بات کر لیتے ہیں بلوچستان میں توفانی بارش چمن خلابداللہ اور پشین سمیت دیگر علاقوں میں مکانات تباہ ہو گئے فصلوں کو نقصان پہنچا خوزداد لورالہ سبی جوب میں بھی مصفتہر بارش سوابی میں ایک شخص موڈ سائیکل سمیت ریلے میں بہ گیا کوہ سلیمان اور کیر تھر رینج میں سلابی ریلے دریائے سندھ میں نشلے درجے کی سلابی صورتحال برقرار دریائے چناب میں آئندہ چوبیس گھنٹے میں اونچے درجے کے سلاب کا بھی خدشہ پانی کی آمد دو لاکھ پچاس ہزار کیوسک تک ہونے کا امکان اس کے علاوہ دریائے راوی میں جسٹر اور شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے ہری پور میں بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی نشے بھی علاقے زریاب آگئے اونازم وزیرالہ پنجاب کی ندی نالوں میں تغیانی کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش گی حفاظتی اقدامات کا حکم مختلف فضلہ میں زریاب آنے والے نشے بھی علاقوں کے مکینوں کی معاونت کی ہدایت بھی کی گئی جبکہ سیال کورٹ نارو وال شکرگر سمیت دیگر شہروں میں سلابی نالوں کی مسلسل مونیٹرنگ کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں دہاپ میں مال مویشی سلاب سے پہلے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیئے گئے وزیرالہ پنجاب لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ ہونے والے علاقوں میں ٹرافک کی فوری بحالی کو یقینی بنایا جائے یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں ناظرین پشاور انتظامیہ نے روٹی کی قیمت پانچ روپے بڑھا دی ہے ڈیپٹی کمیشنر پشاور نے علامیہ بھی جاری کر دیا ہے ایک سو پچیس گرام روٹی کی قیمت بیس روپے مقرر کی گئی ہے پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے عظم رحمان عظم اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل پشاور کی شہروں کے لیے بری خبر ہے پشاور میں روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے زلین تظامیہ پشاور نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سو بیس گرام روٹی جو تھی وہ پندر روپے کی ملے لیتی اب ایک سو پچیس گرام روٹی جو ہے وہ بیس روپے کی ملے گی تو پانچ روپے قیمت میں اضافہ کیا گیا جبکہ وزن میں تھوڑا سا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے تو جس پر شہری کافی زیادہ پریشان ہے زلین تظامیہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی پرائز ریویو کمیٹی کی اس کے بعد جو ہے قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آٹا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آئے روز میں قیمت بڑھتی جا رہی ہے جس پر جو دانبائی اسوسییشن تھی ان کو جو ہے کافی زیادہ تحفظات تھے تو انہوں نے جب زلین تظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی اس کی فراد یہ فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب جو شہری ہیں ان کا بھی ری ایکشن سامنے ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں یہ خبر سن کر کہ روٹی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے ان کا یہی کہہ تھا کہ آئے روز اشکیہ ایک پر دنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اوپر سے بجلی کے بھاری برکم بل ہے اور اب یہ نئی بوری خبر ہے کہ پیشاور میں جو روٹی کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے تو انہوں نے حکومت سے وزلین تظامی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو فل فور واپس لیا جائے ٹھیک ہے ازمہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ابھی آپ کو براہ راست دیے چلیں گے امی جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک سن کی بات کرتا ہوں یہاں کراچی سے ہوتی ہے تو کراچی ٹیکس دیتا ہے تو وفاق کا پورا نظام چلتا ہے اور کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ پیسہ اٹھارویں تربیم کے نتیجے میں وفاق سے ملتا ہے سوبے کو اور سوبے کے جتنی ٹیکس کلیکشن ہے اور ریونیو کلیکشن ہے اس کا مور دن نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ کراچی سے ہوتا ہے اور اس پر حال یہ ہے سندھ حکومت کا کہ ریلیو دینے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور انہوں نے اب کچھ باتیں کی تھی کہ سو یونٹ والے کو ہم فری کریں گے اور فلن جگہ پہ کریں گے اور ادھر کریں گے تو بھائی جو اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں جو پوری معیشت کا پیہ چلا رہے ہیں آپ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب پنجاب میں وہ چودہ چودہ روپے چلیں سمبولک سہی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ صرف سندھ کا بھی نہیں ہے اور پنجاب کا بھی نہیں ہے اور کیپی اور بولوچستان کا بھی نہیں ہے یہ پوری سب جماعتوں کا اتحاد ہے یہ سب حکومت میں شامل ہیں تین صوبوں میں ان کی حکومت ہے یہ حکومتی پارٹیاں ہیں فارم سہتالیس کی پیداوار ہیں یہ سب جو پارٹنرز ان کرائیم ہیں الیکشن کے حوالے سے جو کچھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلہ ہوا ہے اس میں تو اشترا کے عمل ہیں ان کا ایمکی ایم کو تو ایک لاکھ ووٹ نہیں ملا پورے شہر کراچی میں اور اس کو پندرہ قومی کی سیٹیں کراچی سے دے دی پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ کراچی سے ملے کہ سات سیٹیں جو بج گئی تھی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی تو یہ تو پارٹنرز ان کرائیم ہیں اور سب مل کر جو ہے لوٹ رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور سیاست بازی کرنے کے لیے بیان بازی کریں گے فرنڈلی فائر کرتے رہیں گے تو یہ سب ذمہ دار ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جو کرائسس ہے اس کا اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے جب تین ٹریلین کا بجٹ موجود ہے اور این ایف سی ایوارڈ میں صرف سکسی ٹو پرسنٹ ان کو ملے گا اور باقی بھی جو ہے وہ ریونی جنریٹ کر رہے ہیں تو پھر سندھ حکومت کو کم از کم پورے سال کے لیے تین چار سو اور اب روپے تو نکالنے چاہیے نا جس میں ٹریف کو یہ ریوائز کریں اور وفاق سے بھی بات کریں آپس میں حکومت میں صدر مملکت تو ہمارے عاصف علی زرداری صاحب ہیں وفاق کی علامت بقول ان لوگوں کے سسٹم اسلام آباد میں کام کر رہا ہے پہلے صرف کراچی اور سندھ میں کام کرتا تھا اب تو ماشاءاللہ وہاں پہنچ گیا ہے اور جب یہ وہاں پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ریلیف کیوں نہیں دیتے اس لیے پورے پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے اور اس طرح سے نہیں ہوگا خیرات نہیں چاہیے ہمیں حق چاہیے ہم نہیں ادا کریں گے تمہارے جو ہے وہ نازو نام میں پلے ہوئے ان آئی پی پیس کو کہ جن کا ایک ایک کو آپ اٹھاتے چلے جائیں آپ کے پاس جو ہے وہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں کہ کیا لوٹ مارک پاکستان میں مچی ہوئی ہے کس طرح سے یہ کھا رہے ہیں ناجائز غلط طریقے سے معاہدے کر کے یعنی سترہ پرسنٹ ایک آئی پی پی ہے اس نے کام کیا ہے اور تقریباً پندرہ سو عرب روپے اس نے حاصل کر لی ہیں آپ بتائیے آپ مجھے سترہ پرسنٹ پر پرفارمنس کئی سال سے چل رہی ہے اتنے پیسے گھٹے کر چکے ہیں تو یہ اس طرح کی کئی لائڈلہ آئی پی پیز ہیں اور ابھی تو ہم آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے اب تو آئی ٹی سی آگئی جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن جو لائن ہے کمپنی ہے پروڈیوسر ہیں وہ یہ جو پاک مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن کمپنی بنائی ہوئی ہے اس کے تحت پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ کی گنجائش کا جس میں سپلائی کرنے کے لیے کہا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے ڈالیں گے چار ہزار اس کی بنیادی کیپیسٹی تھی پتہ چلا کہ صرف تھرٹی سیون پرسنٹ اس میں بجلی ڈالی گئی ہے اور باقی ادائیگیاں چودہ سو پچاس ارب روپے جو ہے وہ ادا کی ہیں پاکستانی قوم نے یعنی جو کام پہلے پاور پروڈیوسرز کر رہے تھے وہ ٹرانسمیشن والے بھی کر رہے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں اور دیکھیں تماشا دیکھیں کراچی میں بجلی پیدا ہو رہی ہے کراچی میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے آپ ٹرانسمیشن لائن لگا رہے ہیں کراچی کو بجلی نہیں دے رہے بیچ میں آپ نے کے الیکٹرک مافیا کو رکھا ہوا ہے جو اس طب سے زیادہ مہنگی بجلی بناتا ہے اس کے الیکٹرک مافیا کو اور اس کے بوسیدہ پلانٹس کو ہٹا دیا جائے آگے بڑھیں گے پاکستان انجینئرنگ کانسل کے انتخابات کل سے ہوں گے دی انجینئرز گروپ کے چیئرمن کے امیدوار جاویس علیم خریشی نے کہا کہ کامیاب ہو کر انجینئرز کی بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے لاہور میں پاکستان انجینئرنگ کانسل کے انتخابات کے حوالے سے دی انجینئرز گروپ کی تقریب ہوئی جس میں انجینئرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی چیرمن کے امیدوار جاویس علیم قریشی نے خطاب میں کہا پاکستان انجینئرنگ کانسل میں چالس سال تک سیلیکشن ہوتی رہی ہمارے مطالبے پر دوہزار پندرہ میں پہلا الیکشن ہوا کانسل میں تین برسوں کے دوران نو ارب روپے کی کرپشن ہوئی ان کا کہنا تھا ہم انجینئرز کی بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے